ہریانہ کی راجنیتی میں ایک مکہ پارٹی انڈیا نیشنل لوگ دل کے سنکٹ کا پٹا چھپ ہو گیا ہے جیند ریلی میں اجے چٹالا نے انیلو اور چشمے کا چناف چن اپنے چھوٹے بھائی ابے چٹالے کو بھیٹ کرنے کی گوشنا کر کے بھوشے میں کسی طرح کی کھیچکان کی سمبابنہ پر ویرام لگا دیا ہے لیکن یہاں یہ جاننا دلچسپ ہوگا کی آخر کن کارنوں سے ہریانہ کے ایک بڑے رائنیتی گھرانے کو ٹوٹ کا شکار ہونا پڑا انڈیا نیشنل لوگ دل کے لیے اکٹوبر کا مہنہ سب سے زیادہ خراب ثابت ہوا سات اکٹوبر کو گوہانہ ریلی میں دلچسپ چٹالا کے سمرتن میں لگے نارے پارٹی کو اس انجام تک پنچانے کے لیے سب سے بڑا کارن بنے لیکن اس کی شروعات چھے مینے پہلے ہی ہو گئی تھی پچھلے چھے مینوں سے دلچسپ چٹالا اور دگویجے چٹالا نے ابے چٹالا کے کارہ کرموں سے دوری بنانی شروع کر دی تھی اور ابے چٹالا نے پارٹی کارہ کرتا کو ان دونوں کے کارہ کرموں میں جانے سے روکنا شروع کر دی آئیے سنتے ہیں اس بارے میں دگویجے چٹالا کیا کہہ رہے ہیں دوشنٹ کے کوئی نارے لگا دے تو وہ غلط ہے اور میں بڑے بڑے نیتاؤں کی سوچیت نکال کے آپ کو دے دیتا ہوں ان کی ویڈیو کلپس کے ساتھ جو انہیں نیتاؤں کے نارے لگاتے ہیں ان پہ کاروائی کب ہوگی ان پہ کاروائی کب ہوگی جنہوں نے پانچ تاریخ کو انسو کی ریلی میں نہ جانے کے لیے لوگوں کو ٹیلی فون کالز کی اور میں جس دن ویڈیو ریکارڈنگ جاری کروں گا اوڈیو جاری کروں گا اس دن تو ساری چیز کھل جائے گی تو ہمیں مجبور نہ کریں وہاں تک تب ہی ٹھیک ہے انڈین نیشنل لوگ دل کی مشکلیں تب شروع ہوئی جب چار سال پہلے پارٹی پرمکھ اومپر کا چٹالا اور اجا چٹالا کو سی بی آئی کی وشیش عدالت نے ادھیاپکو کی بھرتی کے معاملے میں سجا سنا دی تھی اپنے ان دو بڑے چیروں کی بینہ انہوں لوگ ویڈان سبہ چناب میں اتری آپ ارتیاشت روپ سے بھاج اپا سنتالیس ویڈائکوں کے ساتھ ہریانہ میں پہلی بار سرکار بنانے میں سفل رہی کانگریس پندرہ ویڈائکوں کے ساتھ پہلے سے تیسری سطحان پر فیصل گئی انہوں لوگ کو انیس ویڈائکوں کے چلتے ویڈان سبہ میں ویرودی دل کی مانتہ پرابت ہوئی انڈین نیشنل لوگ دل میں فوٹ کے بیچ پڑے تو ویرودیوں نے اس کی فصل جم کر کٹی دشانت اور دگ ویڈائک پر بھاج اپا اور کانگریس کے نیتاؤں سے ملنے کی چرچائوں کو خواہ دی گئی دشانت اور راو اندرجیس سنگھ کی ملاقات کا خندر بھی نہیں کیا گیا دشانت اور دگ ویڈائک پر پیسے کی گڑ بڑی کے ایروپ بھی لگے آئیے سنتے ہیں اس بند میں دگ ویڈائک چوٹالہ نے کیا میں نے جس پارٹی کی آٹھ سال تک سیوہ کی خون پسینے سے جس پارٹی کے ایک ون کو سیچا ہم نے لاتھیاں کھائی ہم جیڑوں میں گئے ہیں جس پارٹی کے لیے میرے پتا نے جس پارٹی کے لیے چالیس سال دن رات ایک کی کبھی گاڑی کا پیہ رکنے نہیں دیا آج ان کی گیر موجودگی میں ان سے جڑے لوگوں کے ساتھ شاجش ہو رہی ہے تو میرا سیدھا سادھا پرشن یہی ہے اور پتھوں کے آدھار پر بات ہونی چاہیے اگر کوئی شبوت ہی نہیں ہے تو پھر یہ چرچہ کیوں چل رہی ہے کہ ہم نے بی جے پی کے نیتا امیت شاہ سے ملاقات کی کچھ یہ بھی چرچہ چلا رہے ہیں میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ نام لوں گا تو بوڑنڈر ہو جائے گا کچھ یہ بھی چرچہ چلا رہے ہیں کہ ہم نے سیکڑو کروڑ روپیہ کھا لیا کچھ یہ چرچہ چلا رہے ہیں کہ ہم کانگریس کے لوگوں سے ملے اگر ایک بھی سبوت ایک بھی آدمی اگر دے دے اس دوران یا پیچھے ہم کسی پائلٹی کے نیتا سے بھی کبھی ملے ہو تو پھر ہم تاومر راجنیتی کو اتیاغ دیں گے چوٹالا پریوار میں شکتی سنتولن پر بھی بات کر لیتے ہیں عجی چوٹالا کے پتر دسچند چوٹالا ہشار سے سانسد ہیں عجی چوٹالا کی پتنی نینہ چوٹالا ڈابالی سے ویدھائک ہے عجی چوٹالا کے بیٹے دگویجے چوٹالا پارٹی کے چھاتر سنگٹھن کے ادھیاکس تھے دوسری طرف عبی چوٹالا ویدھان سبا میں پرتی پرک کے نیتا کی جمعباری سنبھال رہے ہیں سنگٹھن کی پوری مشینری پر بھی ان کا قبجہ ہے اسی قارن عبی چوٹالا گوہانا کی نارے باجی کو ادھار بنا کر اپنے دونوں بھٹی جو دشنت اور دگویجے کو پارٹی سے باہر کرنے میں کام جب رہے ہیں آئیے گوہانا کے مسئلے پر پارٹی سے ملے نوٹس پر دگویجے دوارہ دی گئی پرتیقیا سن لیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ انسو کے خلاف آپ کو تتھے لے کر کے آؤ سب سے پہلے میں اپنے پتھ اس سے ریزائن کرو گا مگر دگویجے چوٹالا تو اس سٹیج پر کہیں نظر ہی نہیں آرہا تھا کیونکہ میرے سے تو یہ جمعباری بھی چھنگلی جو میرے کو پانچ سال سے مل رہی تھی مائک کو ہوسٹ کرنے کی میرے پاس تو کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا میں تو پیچھے کونے میں بیٹھا تھا کہیں آپ نے میں مجھے نہیں دیکھا ہوگا میں تو اپنا باشن دیکھے پیچھے بیٹھ چکا تھا مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ سالی کلیش کی جڑی دگویجے ہیں تو میں تو چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ثبوت کوئی تتھے جیسا دہار پر اتنی بڑی کاروائی ہو رہی ہے اس کو پروف کیا جائے اس کو بتایا جائے کون لوگ تھے ان کے نام دیے جائیں کیا میں نے ان سے کبھی بات چیت کی کیا میں نے ان کو کوئی اشارہ کیا میں نے ان کو کہا یہ پروف کیا جائے اس سب کھینچہ تان کے بھی سب ہی کو پانچ نومبر کو اجے چوٹالا کے پیرول پر آنے کا انتجار تھا امید تھی کہ دونوں بھائی اس پروارک سنکٹ کا مل بیٹھ کر کوئی حل نکال لیں گے ایسے کچھ ہلکے سنکیت بھی ملے تھے لیکن ابہ چوٹالا کے اشاروں پر اجے چوٹالا کو ہی پارٹی سے نشک کاشت کر دینے کی کاروائی کے بعد سمجھوتے کی سب ہی سنبھاؤنا پر ویرام لگ گیا ہر آنوی بھائیوں کی اس کہانی کے بارے میں اپنے کمنٹ جرور ہمیں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا بات